لفظ بڑے کمال کہہ گیا کہنے لگا پیر صاحب میں گناہکار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں گناہکار ضرور ہوں پر میں غدار ہے خود رسول پاک نے بیان کیا اور لفظ انداز دیکھی عدیث پاک کا لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى عَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد وَنَّاسِ عَجْمَائِينَ اور بات ہی ختم کر دی فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتا حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے عام آدمی نہیں جناب فاروق عاظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدود سنی تو عاظر خدمت ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں خالی نارے لگانے والا نہیں میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں میں نے اولاد سامنے رکھی ہے پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری آپ زیادہ پیاریں اولاد زیادہ پیاری نہیں ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار ہے جی میں عدیس پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانا کی رکھی ہے کبھی سامنے جی اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیجھ پہلے حضور کا فرمان شیخ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کونپلیں داڑی کی نکلتی اگر حضور سے پیار ہوتا تو اما اسے کہتی بیٹا داڑی نہ مڑانا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی اگر کامل پیار ہوتا تو اببا جی نصیت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑی چھوٹی بھی نہ کرانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے ابھی نعرہ ہی ہے ابھی خالی ملاد میں ہی محبت کرتے ہیں ابھی خالی میرا شریف والدین ہی پیار کرتے ہیں ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے سنیے اور گوھر کی دئیے حضرت عمر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے پھر آپ کا چہرہ سامنے لائیا ہوں حضور مجھے اولاد نہیں پیاری یا آپ ہی زیادہ پیاریں پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے مجھے مال پیارا نہیں آپ زیادہ پیاریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں بہن بانیوں کو رکھا ہے رشتہ داروں کو رکھا ہے دوستوں یاروں کو رکھا ہے مجھے وہ نہیں پیارے آپ پیارے اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے حضور مجھے وطن سے پیار نہیں آپ سے پیار ہے اور معبوبہ حد ہو گئی میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے عزت بھی لیکن معبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری آپ زیادہ پیارے ہیں حق پسند لوگ تھے سچی بات کرنے والے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے اپنے نفس کو اپنی جان کو اپنی روح کو سامنے رکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے مجھے سمجھ رہے ہیں بات کو مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا فرمایا عمر جا ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا میں نے کہا مابوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں آپ مجھے اصل میں نہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک انکر بیچارہ یوں تین لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا چھے لاکھ اس نے حاکہ لال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ نہ اس کو دین کے روح افجد کا پتہ ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے اب جس پالٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے کہ تیری حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا اے مولوی سخت بات کرتے ہیں حضور نے اپنے دشمن کو آپ کسی پالٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پالٹی کا بیان کبھی سنیں اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسیمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیا جاتے ہیں لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی اور ذاتی رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے مولوی جذباتی ہوتا ہے یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا تجھے اصل میں پتا نہیں تو پیار کرتا ہے ڈالر سے تو پیار کرتا ہے شہرت سے اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ جو حضور کے نام کا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا ہم پاکستان کے عقمے تقریریں کرتے تھے اور ہندو پندت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف ماز اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے جل سے ہوتے تھے پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہندو کا جلسہ تھا تو ایک پندت تقریر کر رہا تھا اب سارے ہندو تھے مسلمان تھا ہی کوئی نہیں سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے تو ماز اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اکدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا کوئی نازیبہ بات کہہ دی اور کوئی نہیں تھا وہ ایک ملانگ تھا وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی نہیں اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور دو چار ڈنڈے زور زور سے پندت کے سر پہ دے مارے پندت مار گیا پرچا ہو گیا مقدمہ ہو گیا جیل ہو گئی امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا میں جیل میں دیکھیں بندہ انپڑ تھا بات بڑی پڑی کر گیا امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا ساہین نہ تو نماز پڑے نہ روضہ رکھے نہ تو مسجد آئے تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ایک اندو مار دیا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نہ پنجابی میں بولا کہنے لگا پیر جی منہوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوں دے منہوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی منہوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھ دا میری غلطی ہے روضہ نہیں رکھ دا ہے میری غلطی ہے میں عبادت نہیں کر دا میری غلطی ہے پر پیر صاحب بیت نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سوچی سرکار دی بیت بھی کر کے لنگ جائے لفظ بڑے کمال کہ گیا کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار ہوں میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آکے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں میں نے کہا تیروں میں لیا سی منوں میں لدہ دسنا سی میں انہوں تجھے ملا تھا نا اور تُو نے سن لی بات کیسے سن لی کیسے تیرے دل میں خیال آیا وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے شہابی کی بید بھی کر گیا حضور کی اہلِ بید کی بید بھی کر گیا اور تُو سنتا رہا یہ ہو کیسے گیا سنو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زمان پکڑ کے کھینچ لوں گا زمان کھینچوں گا غیرت ایمانی پیدا کریں مقز قرآن روح ایمان جان دی حست حب رحمت اللل عالمی اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل ہے ہر چیز سے بڑھ کر ذاتِ رسالت سے پیار ہر چیز حضرت سیدن ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا ایک شخص آیا اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے آت کے اندر خنجر ہے میں قتل کر کے آیا ہوں قاتل کھڑا ہوا ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا حضور یہ خنجر ہے قتل کر کے آیا ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا حضور سگی بہن کو مارا ہے سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا پیار نہیں تھا کاموبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا بڑا پیار تھا پر مارا کیوں اسے عابیر ہونے لگے کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا پر وہ کافرہ تھی مشرقہ تھی بڑا پیار کرتا تھا جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لیں میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا میں عرش ہے سہ لیتا ہوں پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں میں کوئی بات برداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ والا جملہ نہ کہنا میں اس کو روکتا منع کرتا تو باز نہ آتی کہتے ہیں آج اس نے اکنی سخت بات کی کہ میں اس کا گھلا کٹ آیا ہوں قتل کر دیا ہے حضور میرے لئے حکم کیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں تُو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تُو نے کیا ہے ایک صحابی نابینا تھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا ماذور آدمی تھے نکاح ہوا شادی ہوئی دو بیٹے دیئے اللہ گھر بس گیا بیوی کپڑے دو کے دیتی خدمت کرتی روٹی پکا کے دیتی بچے بڑے حسین تھے اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے جو بھی آتا آکے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا مدینہ میں شہر ہو گیا کسی نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی کسی نے خنجر دبایا مر گئی ہے کہتے ہیں اس کے لواہے کن کٹھے ہوئے درِ رسالتِ ماہ پہ آئے آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونٹ کے دیں ہماری بیٹی کو کس نے مارا میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی فرمایا بھئی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے خود اٹھے وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہانے لگے سونیاں قاتل کوئی بار نہیں میں خود قاتل ہوں میں نے مارا ہے میں قاتل ہوں میں نے مارا ہے مصطفی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی بڑی آجت تھی تیری بیوی تھی تیرا گھر سمالتی تھی تیرے بچے تھے صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بیعدب تھی حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا روٹی پکنے لگی کپڑے ملنے لگے اولاد ہونے لگی میں دنیا پہ آ گیا لیکن مابوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بیعدبی پر تعمیر کیے جائیں یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی اس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے مجھے بیوی نہیں چاہیے مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو جو حضور کی محفیلان کرنے والی ہو نات پڑھنے والی ہو جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا اولاد کا بیٹیوں کا ذکر کرنے والی مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی 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 عدبی کرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا فرمایا بات اس کی ٹھیک آقا حضور واقعی بے عدب تھی نبی پاک نے فرما اٹھو پھر چلے جاؤ اس نے انسان نہیں مارا اس نے گستاخِ رسول کو مارا ہے اس نے ایک گستاخِ رسول کو مارا ہے بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے ہمارا کسی شخص کے ذات کوئی رٹا نہیں زمین کا اللہ جانتا ہے ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ ہیں کوئی اختلاف نہیں اللہ جانتا ہے اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے رمضان المبارک ہے جمعہ کا دن ہے میں ممبر میں بیٹھا دیل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مارکہ مٹی میں مل گئے جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا نہیں نہ نیاز کا نہ فاتحہ کا نہ ختم کا نہ درود کا اس کا دل کرے دلائے جس کا دل کرے نہ دلائے مصطحب ہے جگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات ترت دل سے بات کر رہا ہوں خدا رہا خدا رہا اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو نبی پاک کی محبت رہنے دو صحابہ ہر حال میں حضور سے حضرت ابو عبادہ بن جرہ نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا کس کو باپ کو مارا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ انہیں باپ ہی مار دیا ہے کہا حضور باپ نہیں چاہیے رسول اللہ کا وفادار چاہیے حضور وفادار چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل دین ہے اصل دین اگر اس میں خامی رہ جائے اس کے اندر کمی رہ جائے ایمان مکمل نہیں صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے محبت کا کیسے پتا چلے گا کہ حضور سے پیار ہے جی جو بندہ ملاد والے دن بھی سویا رہے میرہ آشری والے دن بھی بیوش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نات بھی اسے یاد نہ ہو اسے کبھی توفیق نہ ہو نات سننے کی یہ نات پڑھتے ہیں نا حضرات تو کچھ لوگ جھومتے ہیں کچھ مست رہتے ہیں بدا کیوں مست رہتے ہیں انہیں نات کے ذائقے کا پتا نہیں نات تعریف مصطفیٰ ہے اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا ہر چیز سے بڑھ کر بھلا دی دنیا ساری انہوں نے لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بھلایا اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیں اپنے بچے لا کر پیش کر حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں میرا باپ رفیق تھا شفیق تھا میربان تھے کوئی کبھی انہوں نے سخت گورا بھی نہیں ہماری طرف لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی بچی تھی میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے اندر آئے حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا میرے مو پہ مارنے لگے حضور آگے بڑے بچایا میں نے کہا بھا جی آپ نے تو گورا بھی کبھی نہیں یہ کیا ہوا حضرت جنابی آشاہ صدیق کا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے کہنے لگے آشاہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی انچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے خبردار غزور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے مسجد نبی میں انچی آواز میں بولنے لگے انچی آواز انچی آواز میں باتیں کرنے لگے حضرت عمر نے بولایا فرمایا ادھر آؤ کون ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگے کوئی شام کا ہے کوئی کسی ملک کا ہے آپ فرمانے لگے تمہیں پتا نہیں یہ روزہ رسول ہے تمہیں پتا نہیں یہ حضور کی مسجد اللہ تعرفہ اسماتو کم فوقا سوٹن نبی تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے ماں تمہیں درنوں سے مارتا تمہیں سزا دیتا تمہیں عدب رسول کا نہیں پتا